محمد بن مرسل سعودی عرب کے شہر نجران کے رہنے والے تھے معمولی سی تلحیقی بیت ان کے ہاتھ سے ان کے ایک قزن کا قتل ہوا ان کو جیل ہو گئے جیل میں کچھ عرصہ گزارنے کے بعد عطالت نے کے ساتھ میں ان کی گردن اڑانے کا حکم سنا دیا البتہ شریعتور پر مقتول کے ورثہ کے پاس دیت لینے یا فیضہ بھی لا معاف کرنے کا اختیار بھی تھا محمد مرسل کی قبیلہ آل رزق کے بچوں بزرگوں اور نجوانوں نے یہ فیصلہ کیا کہ مقتول کی قبیلہ آل سنیج کے سامنے معافی کی درخواست رکھی جائے وہ چاہے تو دیت لیں وہ چاہے تو معاف کریں یہ درخواست رکھنے کا جو اندازت اتنا منفرد تھا یہ اتنی عاجزی اور فریاد لیے تھا کہ پورے عرب میڈیا کا یہ معذو بن گیا محمد بن مرسل کی قبیلہ کے چھوٹے بڑے بزرگ بچے سب مقتول کی دروازے پر پہنچ گئے مقتول کے ورسا کو بلایا گیا ان کے سامنے قبیلہ کے سرداروں اور شیخوں نے جوانوں اور بچوں نے اپنی اقال چادریں لمبے جبے اتار کر مقتول کے ورسا کے قدموں میں رکھے عیدت اور فخر سمجھ جانی والی چیزیں اور شیعہ اتار کر مقتول کی چوکڑ میں رکھ دئے اپنی چادروں سے گھٹنوں کو بان کر زمین پر لیٹ گئے اپنے سروں پر متی ڈالا شائع اور انہیں معافی پر قصیدے پڑے مقتول کے ننے بچوں نے یوں معافی کی استدعا کی کہ جگر کٹ جائے جو اور جتنے چاہیے دیت کی پیش کش کی گئی پورا سعودی عرب بول پڑا کے معاف کیا جانا چاہیے شریعت نے دیت اور معافی کا آپشن بھی تو رکھا ہے لیکن مقتول کے ورسانے نہ تو معاف کیا اور نہ دیت پر راضی ہوئے چنانچہ تین دن پہلے بیچ ستمبر کو نجوان محمد بن مرسل کی گردن قصاص میں اڑا دی گئی یہ پہلا قاتل تھا جس کے لئے پوری ملک میں مغفرت کی دعائیں ہو رہی ہے لوگ ہم دردی کا اظہار کر رہے ہیں لیکن دوسری طرف قانون اپنی جگہ کتنا مضبوط ہے کہ سب کچھ کے بوجود نافذ ہوا اگر ہماری سٹوری اچھی لگی ہو تو لائک سبکرائب کیجئے یہ ایک ریل کہانی ہے یہ آج کل بہت گردش کر رہا ہے میڈیا پر